موسیٰ کی پیدائش کا وقت ہوا نجومیوں نے آ کے فرعون سے کہا فرعون تیری حکومت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو بچہ تیری ایٹ سے ایٹ بجا دے گا تیری حکومت کو گرا دے گا تیری سرکار کو گرا دے گا جو تیرے زوال کا سبب بنے گا وہ بچہ ایسا ہوگا جو پیدا ہونے کے بعد میں تیری ایٹ سے ایٹ بجا کے رکھ دے گا اتنا کہنا تھا اللہ رب العزت قرآن میں رشاد فرماتا ہے دنیا کے اندر آج ایک ہوش بنی ہے انسان سوچتا ہے کہ میرا گھر اس کے گھر سے اونچا ہو انسان سوچتا ہے میری گاڑی اس کی گاڑی سے آلہ ہو انسان سوچتا ہے میرا لباس اس کے لباس سے افضل ہو مگر جلسے میں بیٹھ کر نبی کا جلسہ سننے والو میں آپ کو بتاؤں اللہ کی نظر میں نہ تمہاری گاڑی کی کوئی حیثیت ہے نہ تمہارے مکان کی کوئی حیثیت ہے نہ تمہارے لباس کی کوئی حیثیت ہے نہ تمہارے روپیا اور پیسے کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت ہے وہ سب کو اللہ نے بے ایک طرف رکھ دیا اس لیے کہ اگر مال کی حیثیت ہوتی تو آج مالدار سینہ تان کے زندگی گزارتا میں تو اللہ کی نظر میں بڑا مقدون ہوں بھئی میرے پاس تو بہت زیادہ مال ہے مگر اللہ کی نظر میں تمہارے مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جس کے پاس اچھے مکان ہوتے اگر مکان والوں کی حیثیت اللہ کی نظر میں ہوتی تو جس کا مکان آلہ ہے اونچا ہے بڑا ہے بہتر ہے اندہ ہے وہ بڑا سینہ تان کے زندگی گزارتا بھئی اللہ کی نظر میں میری بہت زیادہ قدر ہے اس لیے کہ میرا مکان پوری بستی میں افضل ہے مگر جلسے میں آنے والوں نہ تمہارے مکان کی نہ دکان کی نہ تمہارے پیسے کی نہ درہم کی نہ دینار کی اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر جس میں تقوی زیادہ ہے جو متقی زیادہ ہے اللہ کی نظر میں وہی عزت والا زیادہ ہے وہی عزت والا کپڑے کی اگر بات کرو تو صدیق اکبر پہ تو کپڑا ہی نہیں تھا ٹارٹ کا لباس صدیق اکبر پہنتے تھے اور ببول کا کانٹا لگاتے تھے بٹن کی جگہ ذرا مجھے بتائیے اگر لباس کی بنیاد پر عزت کی جاتی تو حضرت ابو بکر پر ٹارٹ کا لباس ببول کا کانٹا حضرت عمر ابن خطاب جو دوسرے نمبر کے خلیفہ مسید نبوی کی ننگی زمین پر سوتے اور پتھر کا تکیہ لگا لیتے ذرا مجھے بتائیے نہ کوئی نرم و نازم بستر ہے نہ کوئی نرم گرم بستر ہے نہ کوئی موٹا بڑا تکیہ ہے یہ فروع قیعظم کی زندگی ہے مگر اللہ نے حضرت عمر کی حیبت پوری دنیا پہ ایسی رب دی تھی کہ جہاں عمر کا نام لیتے تھے وہاں بڑے بڑے بادشاہ کا اپنے لگتے تھے او میرے بھائی عزتِ مال میں نہیں ہے عزتِ آمال میں سبجھو کرنا ہے عزتِ مال میں نہیں ہے عزتِ آمال میں ہم نے آمال اپنے زیرو کر دیے مال میں ہم بہت آدھو بڑے جائے ایک دوسرے سے مال میں ہوڑ کرنے لگے میرا مال اس سے بڑے جائے میرا گھر اس سے بڑا ہو جائے میرا سوٹ اور میرا لباس اس سے اچھا ہو جائے اگر خدا کی قسم اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں جس دن دنیا سے تم جاؤ گے نا اس دن کوئی مال تمہارے پاس نہیں ہوگا کوئی عالق قسم کا لباس نہیں ہوگا ایک سفید کلر کا کفن کا ٹکڑا ہوگا لوگوں جس کا کوئی بیرانڈ نہیں ہوگا ایک سفید کلر کا ٹکڑا ہوگا جس کا کوئی بیرانڈ نہیں ہوگا وہ تجھے قبر میں لے کے جانا ہے اور خدا کی قسم وہ کپڑا بھی گل جائے گا ایک دن وہ بھی مٹی بن جائے گا بتا تیرے پاس کیا رہ جائے گا کچھ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر سنے گا نا تو آنکھ میں آنسو آئے گا سرکار کی پیاری بیوی امی آئیشہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے نبی کا وزحال ہوا اس دن میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تو دن انہیں چراغ جلالے تھا میں نے اپنے پڑوسی سے قرضہ لیا اتنا تیل کہ میں رات کو چراغ جلالوں نبی کا وزحال ہے میرے گھر میں تنا تیل نہیں روغن نہیں کہ چراغ جلالوں امی آئیشہ فرماتی ہیں میں نے پڑوس سے اتنا تیل ادھار لیا کرزہ لیا اور میں نے اپنے چراغ میں ڈالکے چراغ روشن کیا یہ لوگوں تم سوچتے ہو کہ ہم دنیا میں جائیں تو بڑے بڑے بیلڈنگ بنا جائیں بڑا مال جمع کر کے چلے جائیں مگر وہ جلسے میں آنے والوں تمہارے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تمہاری آنکھ کھلی ہے تم کہتے ہو مال میرا ہے جس دن تیری آنکھ مچ گئی وہ مال تیرا نہیں ہے بلکہ تیرے ورسہ میں وہ تقسیب ہو جاتا ہے تیرا بیٹا کہتا ہے یہ گھر میرا ہے دوسرا بیٹا کہتا ہے وہ دکان میری ہے تیسرا بیٹا کہتا ہے وہ کھیت میرا ہے مجھے پتا تیرے پاس کیا گیا تیرے پاس اگر جائے گا تو وہ آمال جائے گا جو تُو نے کر لیا ہوگا آج ہم مکانوں کی ہورڈ میں بڑے آگے نکل گئے لوگوں مال کمانا ہوتا ہے تو رات بھڑ جاگتے ہیں ہم ڈے کی ڈوٹی کرتے ہیں نائٹ کی بھی ڈوٹی کرتے ہیں جہاں پورا دن ہم کماتے ہیں اس لیے کہ مجھے کمانا ہے یار جب تُو کمانے کے لیے رات کو جاگ سکتا ہے تجھے کہیں کمانے کے لیے جانا ہو تو صبح دو بجے صبح رات کو دو بجے صبح چار بجے بھی اٹھ جاتا ہے جب کمانے کے لیے چار بجے اٹھ جاتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو صبح ہی صبح نہیں اٹھ سکتا بہانہ کے میری آنکھ نہیں کھلی یار یہ بہانہ ہے تیری آنکھ نہیں کھلی دنیا کے سارے کام تیرے ہو رہے وقت پر تجھے کہیں گاڑی لے کر جانا تو تیری گاڑی بھی ٹائم پہ جا رہی ہے تجھے اگر فصل کے لیے کھیت میں جانا تو کھیت میں بھی ٹائم پہ جا رہا ہے تجھے اگر دکان پہ جانا تو دکان پہ بھی ٹائم پہ جا رہا ہے لیکن نماز کے لیے تجھے ٹائم نہیں خدا کی قصب تو مجھے بتا اس کا جواب کیا دے گا کہہ سکتا کہ ٹیم میں ایک دن موت کا فرشتہ بھی تو آئے گا میرے بھائیے تمہارے پاس اور آنے کے بعد اللہ کا پیغام سنائے گا اب تجھے ایک سانس کی مولت نہیں دوں گا میرے ساتھ چلنے کے لئے یہ تیار ہو جا تو کیا موت کے فرشتے سے کہہ سکتے ہو آپ کے میرے پاس ٹیم نہیں نہیں کہہ سکتے اگر آپ کہو ٹیم نہیں وہ تب بھی لے کے جائے گا آپ نہ کہو وہ تب بھی لے کے جائے گا میرے بھائیے دو اولاد یہ مال سب یہی رہ جانے والا ہے اپنی زندگی میں عامال کا اضافہ کر لو آج ہماری مزید خدا کی قسم بالکل خالی ہے مزیدوں میں اگر جا کے دیکھو تو مشکل سے دس سے پندرہ نمازی مشکل سے آٹھ سے دس نمازی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی دنیا میں آگے پڑ جائیں تو یہی ترقی ہے ترقی بھی وہی کرتا جسے اللہ چاہتا ہے وہ ترقی نہیں کرتا جسے خود چاہتا ترقی وہ کرتا جسے اللہ چاہتا ہے اگر اللہ چاہ لو تو غریب کو امیر بنا دے اللہ چاہ دے تو بیمار کو صحت مند بنا دے اللہ چاہے تو صحت مند کو بیمار بنا دے یہ سب رب کے ہاتھ ہیں یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے حالات آپ دیکھتے ہو کہ حالات اچھے ہو جائیں گے میرے پاس مال ہوگا تو اور میرے بھائی آمال ہونا چاہیے مال کی کوئی حیثیت نہیں جس دن تیرا آمال اچھا ہو گیا زمین کے اوپر بھی تو سکون سے رہے گا اور مر کے چلا گیا تو خدا کی قسم زمین کے اندر بھی تو سکون سے رہے گا حالات کی آپ بات کرتے ہیں آپ بیک گراؤن کی بات کرتے ہیں تو ذرا سنو اگر آپ سننے ہی لگے ہو تو تھوڑا سا ذرا سنو حالات تو فرعان کے بہت اچھے تھے بڑا دمدار تھا بہت اچھے حالات تھے بادشاہ بھی تھا پیسہ بھی تھا مال بھی تھا تخت بھی تھا تاج بھی تھا فوج بھی تھی سپاہ بھی تھے ادھیکاری بھی تھے اس کے پاس سوپ کچھا اور خدای کا دعویٰ کر بیٹھا تھا کتنے زبردست حالات ہوں گے فرعان کے پاس گوھر کر رہے ہیں کہ قرآن میں سب اس کا پورا قسمہ موجود ہے حضرت موسیٰ کے پاس نہ تخت ہے نہ تاج ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ فوج ہے نہ سپاہ ہے نہ درحم ہے نہ دنار ہے نہ حالات ہے نہ بیک گراؤن ہے اب جو کرنا میرے بھائی کچھ نہیں ہے اور فرعان کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری مزیدہ خالیاں گھر سج رہے ہیں ہمارے اس سال یہ پینٹ ہوگا میرے گھر میں وہ پینٹ ہوگا اچھا خاصا موائل ہے لیکن پھر بھی مارکیٹ میں نیا موائل آگیا دوسرا خریدوں گا موائل کی ہول لگی ہے دوسرا خریدوں گا میری ماں بہنوں پہ اچھے خاصے کپڑے ہیں پورا سہ پر ماری بھرا ہے پھر بھی نیا بنائیں گی اس لیے کہ پڑوسن نیا جوڑا لے آئیے تو یہ کیسے رہ سکتی ہے اس سے پیچھے یہ بھی آگے جا کے ایک جوڑا اور لائے گی چاہیں اسنا نماز ایک مہینے سے نہ پڑی حالات مال سے نہیں بدلیں گے جوڑے سے نہیں بدلیں گے مکان سے موائل سے نہیں بدلیں گے فرعان کے پاس ساری چیزیں تھیں مال، دولہ، تاک، تاک، دھوڑے، اون، سپاہ، خوجزہ خدا ہی قناہ بدل دیا لوگوں ذرہ غور کرنا ذرہ غور کرنا موسیٰ کے موسیٰ کی پیدائش کا وقت ہوا نجومیوں نے آکے فرعان سے کہا فرعان تیری حکومت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو بچہ تیری ایٹ سے ایٹ بجا دے گا تیری حکومت کو گرا دے گا تیری سرکار کو گرا دے گا جو تیرے زوال کا سبب بنے گا وہ بچہ ایسا ہوگا جو پیدا ہونے کے بعد میں تیری ایٹ سے ایٹ بجا کے رکھ دے گا اتنا کہنا تھا اس کو تو اپنی حکومت پیاری تھی اپنی دولت پیاری تھی اپنا تخت و تاج پیارا تھا لوگوں جو اپنے لیے جیتا ہے وہ دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں کرتا اس نے سارے اپنے ادھیکاریوں کو بلایا اپنے سارے وزارہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو مجھے میرے نجومیوں نے بتایا ہے مجھے جیوتش نے بتایا ہے کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا تیری حکومت میں جو تیرا تخت و تاج ہلا دے گا جو تیری حکومت کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دے گا جو تجھے حکومت سے گرا دے گا جو تیری سرکار گرا دے گا وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے او میرے سپاہیوں او میرے وزیرو ایک کام کرو جتنے بھی بچے میرے شہر میں ہیں ان سب کو قتل کرو نہ بچہ ہوگا نہ میری حکومت کی سارے بچے کو قتل کرا دیا گیا لوگوں جتنے بچے تھے انہیں قتل کرا دیا گیا ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے ان کے ماں کے پیٹ میں مروا دیا گیا مگر سنو بند کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بچے جسے روشن خدا کرے اسے اللہ رکھے اسے کون چکھے میرے بھائی مال تمہیں نہیں بچا سکتا نہیں دولت تمہیں نہیں بچا سکتی نہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج تم مال کمانے کی ہور میں ہو مگر آج تمہیں کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ زلیل اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے پوری دنیا میں اگر کوئی پسماندہ قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے پوری دنیا میں اگر کوئی نچنے طبقے کی قوم ہے اس وقت تو وہ قوم مسلم ہے تم مال کمانے میں رہ گئے عمال تم نے اپنے آپ سے دور کر دیا اس لیے دنیا میں ہوں سب سے بیچھے جائے گئے وہ قوم ترقی نہیں کرتی جو دنیا کے پیچھے بات کی ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے اصلاف کے طریقے کو زندہ رکھتی ہے تم نے اپنے اصلاف کے طریقے کو بلا دیا حضرت ابو بکر کے پاس مال نہیں تھا عمر کے پاس مال نہیں تھا مولا علی کے پاس مال نہیں تھا مگر آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ میرا عمر تھا مال نہیں تھا مگر آدھی دنیا پہ اگر کوئی حکومت کرنے والا تھا تو کون تھا وہ میرا عمر تھا عمر تھا بنا مال کے حکومت کر گیا مال کے ذریعے حکومت نہیں ہوتی آمال کے ذریعے حکومت ہوتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے آمال خراب ہو جائیں گے تمہارے آمال بڑے ہو جائیں گے آمینہ کے لال کا فرمان ہے لوگوں اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا کہ جب تمہارے آمال بڑے ہو جائیں گے تو تم پر ظالم حکمرانوں کو مشلک کر دیا جائے گا آج یہی تو ہو رہا ہے ہمارے اوپر جو حکمران بیٹے ہیں وہ سب کے سب ظالم ہیں کیوں؟ یہ ہمارے آمال کا بدلہ ہے لوگوں مال کا تو ذکر ہی نہیں میرے نبی نے بھی آمال کا ذکر کیا ہے اگر آمال بڑے ہوں گے تو ظالم حکمرانوں کو مشلک کیا جائے گا اگر آمال اچھے ہوں گے تو اللہ ظالموں کو تمہارے پر حکومت کرنے نہیں دے گا بلکہ اللہ تمہارے قدموں میں تخت و تاج کو ڈاو دے گا حکومت تمہارے گھر کی تحلیق تمہاری تحلیز پر آکھا تمہاری لوڈی بن جائے گی تمہاری کنیز بن جائے گی نارے تکبیر نارے صالح حکومت کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی اگر مال کی ضرورت ہو تو امی آئیشہ تو بیان کرتی ہے جس دن نبی نے مثال کیا میں نے چراغ کا تیل بھی قرضے میں لے اللہ حکومت اب جو کرنا اگر مال کی ضرورت ہوتی میرے کرسی والو بھائیو آپ بھی سن لینا اس لیے کہ تقریر کا وہ وقت نہیں ہے جو آپ سن رہے ہوگے جو میں بیان کر رہا ہوں بس وہی تھوڑی دیر سن لو اور اس کے بعد صلاة و سلام میرے بھائی اگر مال کے اوپر حکومت ہوتی تو میرے نبی کیا چھوڑ کے گئے تھے جب نبی کا ظاہری وصال ہوا تو خدا کی قسم امی آئشہ کہتی میرے چراغ سوپا پڑا تھا میرے چراغ میں تیل تک نہیں تھا میں جلال ہوتی میں نے قرضہ لے کے تیل اپنا چراغ جلایا تو میرے بھائی مجھے بتاؤ پھر صحابہ کیسے حکومت کرتے نبی نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا مگر ذرا خور کرو نبی کا وصال ہو گیا ہے مگر حضرت عمر میں جب حکومت کی ہے تو روم و ایران تک حضرت عمر کی حکومت کا سکھا چلتا تھا عمال کی بنیاد پر چلتا تھا نہیں عمال کی بنیاد پر چلتا سپورٹ جب اللہ کی ہوتی ہے نا تو میرا مولا چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے کعبے کی حفاظت پڑھتا سپورٹ جب اللہ کی ہوتی ہے نا تو میرا مولا چاہے چھ ہزار صرف مجاہد تاریخ بن زیاد اندلس کے ساحل پر گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ اندلس کے حالات کیسے ہیں چھ ہزار مجاہدین بنے کے پورے اندلس کو صرف چھ ہزار مجاہدین سے تاریخ بن زیاد نے فتح کر لیا تھا اللہ کی اگر سپورٹ ہو تو میرے بھائی ترختی ہوتی ہے حکومتیں ملتی ہیں اللہ کی سپورٹ نہ ہونا تو مال کچھ نہیں کرتا حضرت موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں اور فرعون نے ابھیان چلا دیا کیا بچہ مارو ابھیان ابھیان چلتا نا جیسے پولیوں کی ڈروپ کا ابھیان چلاتا ہر بچے کو پولیوں کی خوراک ضروری تھی ابھی ایک ابھیان چلتا ہے کون سوالا کرونا کی ویکسین جہاں پایا وہی پکڑا لگا دیا اس کیشن پہ جا رہے ہیں لگا ہے نہیں لگا ائرپورٹ میں اترے لگا ہے نہیں لگا کرونا کی لگانہ ضروری اس وقتے کا بیان چلاتا بچہ مارو کسی کے گھر میں بچہ دیکھو تو قتل کر دو کسی کے پیٹ میں بچہ ہو تو قتل کر دو لوگوں سارے بچوں کو قتل کر دیا گیا ماں کے پیٹوں سے بچے گرا دیئے گئے ماں کے حمل زائے کر دیئے جائے مگر لوگوں خور کرو جسے اللہ رکھے اسے پہنچ چکتے حضرت موسیٰ کو دنیا میں آنا بھی تھا اور فراد کی ایڑ سے ایڑ بجانا بھی تھا مدد اللہ کی حضرت موسیٰ کی ماں کو لگا کہ اب میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے ابھی دنیا میں آئے نہیں تو پیدا ہونے والا ہے ادھر ابھی آن چلنا آتا ادھر ابھی آن چلنا آتا کہ بچوں کو مارو بچوں کو کٹو بچوں کو زندہ نہ رہنے دو اگر مال کی بات ہوتی تو مال دو فرعون پیدا حضرت موسیٰ پہ کچھ نہیں ماں بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رہتی ہے حضرت موسیٰ ایک غریب خرق ہے حضرت موسیٰ کی ماں نے سوچا مولا تیرے موسیٰ کے آنے کا وقت ہے تیرا موسیٰ دنیا میں آنے والا ہے اے مولا اگر میں گھر میں رہ گئی اور یہاں پر میرا موسیٰ پائدہ ہو گیا میرے بچے کی ولادت ہو گئی تو فرعون کے سپاہی آئیں گے میرے بچے کا قتل کر کے چلے جائیں گے اے مولا میرے موسیٰ کی حفاظت فرماء اے مولا میرا موسیٰ آنے والا ہے اس کی زندگی کی حفاظت فرماء غیب سے صدایا رہی تھی او موسیٰ کی ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مردہ وہ ہے جسے ہم مارتے ہیں اور جس کی حفاظت ہم کرنے لگ جائیں اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہم کرنے موسیٰ کی حفاظت حضرت موسیٰ کی ماں بستی سے نکل کے سہرہ میں چلی گئی چونکہ بستی میں تو روزانہ صبح و شام فرعون کے سپاہی آتے تلاش کرتے کسی گھر میں کوئی بچہ تو نہیں کوئی بچہ تو نہیں حضرت موسیٰ کی ماں سہرہ میں جنگل میں گئی اور جنگل میں جا کے حضرت موسیٰ کی ماں کو بچے کی پیدائش ہوئی لوگوں بچے کی ولادت ہوئی حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لائے حضرت موسیٰ دنیا میں آگئے حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی حضرت موسیٰ کی پیدائیش ہو گئی ماں نے دیکھا بچہ چانسہ ہے ماں نے دیکھا بچہ لا جواب ہے لوگوں بچہ کوئی عام بچہ تھوڑی تھا اللہ کا نبی تھا اور جو نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے حضرت موسیٰ پہ حسن کی برسات ہے حضرت موسیٰ کا چہرہ چانسے بھی زیادہ چمک رہا ہے لوگوں ماں نے دیکھا بلائنی ماں نے دیکھا پیار کیا ماں نے دیکھا کلے جسے لگایا ماں نے دیکھا بو سے لیے ماں نے دیکھا اپنے پیشانی کو اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما ماں نے کہا میرا بیٹھا لا جواب ہے اب میرا بچہ دنیا میں آ گیا ہے اے مولا اگر اسے میں گھر لے کے جاؤں گی تو پھر آئیں گے فیراؤن کے سپاہی اور میرے بچے کو میری گود سے چھینیں گے اور چھیننے کے بعد اس کا مدر کر دیں گے میرے موسیٰ کا قتل کر دیں گے مولا اب میں کیا کروں اس بچے کو اگر لے کے جاؤں تو موسیٰ کو فیراؤن کے سپاہی نہ چھوڑیں گے اور اگر یہاں جنگل میں چھوڑ جاؤں تو جنگل کے درندے نہ چھوڑیں گے کسی بھی بچے کو اگر جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جائے تو میرے بھائی بتاؤ درندہ چھوڑ دیتا نہیں چھوڑے گا یا اللہ میں کیا کروں ماں بڑی کشم کش کے عالم میں مولا میں کیا کروں موسیٰ کو اگر گھر لے کے جاؤں تو فیراؤن کے سپاہی نہ چھوڑیں موسیٰ کو اگر جنگل میں چھوڑ کے جاؤں تو یہاں کے درندے نہ چھوڑیں مولا میری بچے کی جان کے لالے پڑے ہیں میرے موسیٰ کی جان کے لالے پڑے ہیں موسیٰ کی ماں کے لیے بشارت ہوئی موسیٰ کی ماں کے لیے اشارہ ہوا تیرا کام تھا بچے کی ولادت کر دینا موسیٰ کی ماں تو نے وہ کام کر دیا ہے اب آگے کی ٹینشن لینا یہ تیرا کام نہیں ہے موسیٰ کی حفاظت کرنا یہ میرا کام ہے موسیٰ کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دے اور پھر میرے کرم کا دریہ دے کتنا بڑا ہے تو موسیٰ کو چھوڑ دے اور اس کے بعد دیکھنا کہ تیرا موسیٰ کیسے بڑے گا بھی تیرا موسیٰ کیسے بڑے گا بھی بہت ہوں گا بھی اور بڑے گا بھی تو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دے نہ گھر لے کے جا تجھے گھر ڈر لگتا نا تو گھر بھی نہ لے کے جا سب جو ہے کہ اس وقت نیٹورک بہت ہی کم آتے ہیں سیمسنگ کا موائل جب دو سال سے اوپر پہنچتا نا تو اس کے نیٹورک بھی بھونے لگتے ہیں وہ نہیں پکڑتا جب جلسہ دو بجے کے اوپر چلتا ہے تو وہ سیمسنگ کا موائل ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں بہت نیٹورک بھی بھی ہو جاتے ہیں اس وقت تو کیسی بھی خطرناک بھٹکو کرو میرے بھائی آپ سننے یہ بہت بڑی بات ہے میں تو یہ تاجب میں ہوں لیکن تھوڑی دیروں سن لو بس آبا جائی نہ کرو بات بڑے کام کی کر رہا ہوں یہ جو بات میں اب کر رہا ہوں اگر یہ بات میں گیارہ اور بارہ بجے کر رہا ہوتا تو کھڑے ہو کنارے لگ رہے ہو صحیح بتا رہا ہوں کھڑے ہو کنارے لگ رہے ہو کام کی جو میں بات کر رہا ہوں کہا نہ ہی سے گھر لے کے جا تجھے گھر خوف ہے کہ فیراؤن کے سپائی قتل کرنے گے تو گھر بھی نہ لے کے جا تجھے جنگل میں خوف ہے کہ درنہ کھا جائے گا تو جنگل میں بھی نہ چھوڑ کے جا اور اس کی مولا نہ گھر لے کے جاؤں نہ جنگل میں چھوڑ کے جاؤں پھر کہاں لے کے جاؤں پھر کہاں لے کے جاؤں نہ جنگل میں چھوڑوں نہ گھر لے کے جاؤں اب کہاں لے کے جاؤں اشارہ ہوا دریا میں ڈال دی اللہ اگر حفاظت کرنے پہ آ جائے تو پھر دریاؤں میں موسیٰ کی حفاظت کرتا ہے عرض کرنے لگی مولا دریا میں یہ تو اور خطرناک ہے جنگل میں درین نہ کھائے گا تو دیر سے کھائے گا فراؤن کا سپاہی مارے گا لیکن دریہ میں بچے کو ڈالا تو فوراں مر جائے گا رب کا فرمان ہوا ارے بچانے والا خدا ہے تُو کون ہوتی ہے تُو دریہ کے حوالے تو کار موسیٰ کو بچائیں گے بھی موسیٰ کو بڑھائیں گے بھی موسیٰ کو فالیں گے بھی اور ایسا فالیں گے ایسا فالیں گے کہ فراؤن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہ میرا موسیٰ پڑا ہوگا سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرے ادھر بھی لگ رہے بھائی 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 جلسہ شروع ہو رہا انشاءاللہ یارہ بجے والا حلقا سا جھوکا جلسہ شروع ہو رہا ہے ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مگر کمیٹی والے ہیں تمہارا خیال نہیں پی آئے یہ تین بچ کے پندرہ منٹ آنے والا میری تقریر چھل لئی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اس وقت گل سے ختم ہو جاتے ہیں میرے بھائی ذرا غور کرو اب رب کا حکم ہو تو موسیٰ کی ماں کیسے نہ ڈالے حضرت موسیٰ کی ماں نے پھر بھی احتیاط کے طور پر ایک ٹوکری لی ٹوکری لی ہے ٹوکری میں تھوڑے سے پتہ رکھا پتہ جانتو نہ درخت کا پتہ پتہ ٹوکری میں رکھا تم کہتے ہو اپنے بیٹے کے لئے محل بنا کے جاؤں تو ایک بیٹا عیش میں رہے اپنے بیٹے کے لئے اچھا کاروبار کھڑا کر جاؤں تاکہ بیٹا عیش میں رہے اوہ جنسے میں آنے والوں سن لو اللہ چاہے گا تب تیرا بیٹا عیش میں رہے گا تو کتنا بھی کمالے تیرا بیٹا عیاشیوں میں تیری کمائی ہوئی دولت کو تباہ کر دے گا اور اگر تُو اچھے عمال کر کے اپنی اولاد کو حلال کا لکمہ کھلے کے جائے گا تو تُو مر جائے گا تو قبر میں ہوں گا تیرا بیٹا نماز پڑے گا قرآن کی دل آمد کرے گا تو اللہ تجھے قبر میں سکونتہ فرمائے گا بہ 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 سے لوگ حرام کی دولت کماتے ہیں کہ میرا بیٹا عیش کرے تُو حرام کی بیٹے کے لئے کماتے تو تُو قبر میں پٹے گا اور تُو اپنے بیٹے کو بچوں کو حلال کا لکمہ کھلا تو تیرا بیٹا بھی عیش کرے گا تو بھی مرنے کے بعد عیش کرے گا ایک توکری لی توکری میں مانا پتے رکھے اور پتے رکھے حضرت موسیٰ کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد میں دریائے نین کے حوالے لوگوں وہ توکری کر دی آنکھوں میں آنسو ہیں یار کون ماں ہوگی کہ پرط کا پیدا ہوا بچہ ابھی ابھی کا جنمہ بچہ میرے بھائی ذرا بتاؤ کس ماں کا کلیجہ ہوگا کہ دریائے میں ڈال دے ذرا مجھے بتاؤ تم باپ بھی ہوگے یہاں پہ ماں بھی بیٹھی ہیں یہاں پہ بہت سے باپ بھی بیٹھے ہیں میرے بھائی اولاد کا جو پیار ہے نا یہ تو ماں اور باپ سے پوچھو خدا کی قسم کلے جو میں اگر سب سے پڑھ کے پیار ہوتا ہے تو وہ اولاد کا ہوتا ہے ماں نے کانتے ہوئے ہاتھوں سے توکری میں موسیٰ کو رکھا مگر ہاتھ کانپ رہے ہیں حضرت موسیٰ کو رکھنے کے بعد میں لوگوں کو غور کرو دریائے نین کے حوالے کر دیا توکری کو ڈام دیا ٹال کے ہاتھ اٹھائے عرض کی مولا میں نے موسیٰ کو تیرے کہنے پر تیرے حوالے کیا ہے مولا یہاں تک لانا میری ذمہ داری تھی مولا یہاں تک اپنے موسیٰ کو لانا یہ اس کمزور سی خاتون کی ذمہ داری تھی مولا میں نے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا ہے آگے موسیٰ کو تیرے حوالے کیا تُو جانے اور تیرا موسیٰ جانے نارے تکبیر اور توڑی سی آواز میں آپ بھرکت لائیے توڑی سی نارے تکبیر نارے رسالت رحمت اید و عالم کانفرنس سرزمین سوڑیا ڈنڈ کھوڑا کٹیہار اللہ ماں مفتی بلفام نظار آم پوری اب ذرا غور کرنا حضرت موسیٰ کے حلاب جو کہ میرے بھائی نہ باپ کا سایہ ہے ماں تھی وہ بھی چھوڑ کے چلی گئی یہ غور کی جو ماں تھی اس نے بھی ٹوکرک کے حوالے کیا دریہ کے حوالے کیا ماں بھی گھر واپس آگئی اب ذرا مجھے بتائیے نہ باپ ہے نہ خاندان ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی چچا ہے نہ کوئی تایا ہے ماں کا ایک آن چلتا وہ ماں کان چلتا اس وقت موسیٰ کے سر سے اٹھ چکا ہے لیکن اللہ جس کی حفاظت میں آ جائے اللہ جس کی سپورٹ میں آ جائے میرے بھائی اس کا کون کیا بھی گھر گیا آج کی حکومت اتنی پاوروالی نہیں ہے جتنی فیرون کی حکومت پاوروالی تھی سمجھ نہیں آج کی حکومت بوٹوں سے بنتی ہے اس کی تو ایسی حکومت تھی پاوروالی کوئی الکشن نہیں جب تک زندہ تھا فیرون ہی بادشاہ تھا کوئی اپوزٹ پارٹی نہیں تھی کوئی میڈیا نہیں تھا جو اس کے خلاف بولے کوئی اخبار نہیں تھا جو اس کے خلاف لکھے آج اگر حکومت گڑھ بڑھ کرے تو لوگوں اپوزٹ پارٹی اس کے خلاف آباد اٹھا لیتی ہے میڈیا اس کے خلاف بول جاتا ہے اخبار اس کے خلاف لکھ دیتا ہے شوشل میڈیا پہ اس کے خلاف بابیلا ہو جاتا ہے مگر فیرون کا نہ کوئی اپوزٹ تھا نہ اس کے خلاف کوئی میڈیا تھا نہ اس کے خلاف کوئی اخبار تھا جو فیرون کرتا تھا اس زمانے میں وہی صحیح ہوتا تھا جلسے میں آنے والوں جب مجھے بتاؤ تو حضرت موسیٰ کی جوانی بھی نہیں جوانی بھی ایک سپورٹ ہوتی ہے طاقت ہے جوانی میں انسان بھاگ بھی سکتا دوڑ بھی سکتا کما بھی سکتا بچے کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچہ چل نہیں سکتا بھاگ نہیں سکتا دوڑ نہیں سکتا کما نہیں سکتا دھوٹ کی سہنے کی طاقت نہیں سردی کی سہنے کی طاقت نہیں دریا میں ڈال لو تو تیرنے کی طاقت نہیں میرے بھائی بچہ تو بچہ ہے حضرت موسیٰ اگر جوان ہوتے تھے تو آپ کہہ سکتے تھے مولانا موسیٰ کے پاس کسی کی سپورٹ نہ تھی مگر جوانی کی تو سپورٹ تھی جوانی بھی تو نہیں تھی حضرت موسیٰ پہ بچ پناہ مجھے بتا بچ پناہ جوانی بھی تو نہیں ہے نا تم اپنے مال پہ تکیہ کر بیٹھے تم اپنے گاڑیوں پہ گھر پہ پیسے پہ اپنے بزنس پہ تکیہ کر بیٹھے نہ تکیہ کرنا ہے تو رب کی ذات پہ کر بھروسہ کرنا ہے تو رب کی ذات پہ کر شاعر کہتا آگدی سیاد نے جب آشیانے کو میرے آگدی سیاد نے جب آشیانے کو میرے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے لوگوں جس پہ بھروسہ کرتے ہو نا وہی تمہیں ٹاٹا اور بائے بائے کر دیتے ہیں جس اولاد کو تم پال کے جوان کرتے ہو نا بڑھاپے میں وہی تجھے الگ کر دیتی ہے وہی تیرا مکان الگ کر دیتی ہے اللہ اللہ ذرا غار کر اب حضرت موسیٰ کو ٹوکری میں رکھا ہے ٹوکری پانی میں ڈالی ہے دریہ کے بہاؤ کے ساتھ ٹوکری پہتی چلی گئی جب ٹوکری پہتی چلی گئی رب کا حکم ہوا موسیٰ پریشان نہ ہونا پیران کو تیرے ذریعے میں تباہ کروں موسیٰ پریشان نہ ہونا پیران کو تیرے ذریعے تباہ کروں جملے سنو موسیٰ ہائے ہائے اس سبب دریہ کی موجوں میں موسیٰ ماں نے چھوڑ دیا اور پھر بھی حکم ہورا پریشان نہ ہونا تیرے ذریعے موسیٰ کو تُو ہی مارے گا اور موسیٰ کے گھر میں گھس کے مارے گا یار دوں ترہ بولو نایار سبان اللہ جو پاور بالا ہوتا وہ انتدار نہیں کرتا وہ گھر میں گھس کے مارتا رب بولو بات ہے کہ وہ انتدار نہیں کرتا وہ کہاں جا کے مارتا گھر میں گھس کے مارتا ہے کہ آپ موسیٰ کمزور نہیں ہو دنیا کا مال نہیں ہے مگر رب کی سپورٹ ہے موسیٰ تو گھر میں خوش کے مارے گا گھر میں خوش کے مارے گا میرا موسیٰ پھر ہم دیکھنا موسیٰ پہ ظاہری مال نہیں ہے مگر میرا موسیٰ تیرے گھر میں خوش کے مارے گا آپ دیکھو آپ کے تو حلات 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 کیا ہے ابوبکر پہ ایک جوڑا قپلے نہیں تھے عمر پہ لگانے کے لیے تکیہ نہیں تھا حضرت موسیٰ پہ ماں باپ کسی کا ظہرہ نہیں دریہ کی موجو کے حوالے کر گیا تب بھی رب کا حکم مورا موسیٰ پریشان نہ ہو نا گھر میں گھر میں گھشت نہ رہا سبان اللہ بہت دیجئے زور سے اور بہت اچھے بھائی بھائی اور میں قرآن کے حوالے سے بولنا ہو یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ جو میں نے کہیں سب گردی کوئی رسالہ اٹھا کے پڑھ لیا یہ سب قرآن میں کسی کا کہانی نہیں ہے اس کو آپ سمجھے میں گڑ گڑ کے بیان کر رہا ہوں وہ جو دریہ تھا دریہ انیل میں جب ٹوکری پہی آپ نے ندی دریہ دیکھیں کہ نہیں بیہار بنگال میں تو بہت دریہ آیا وہ جب کوئی چیز ڈال دو دریہ میں تو جدر دریہ کا بہا ہوتا ہے ادھر وہ چیز بہہ کے جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے ارے جاتی ہے کہ نہیں اور یہ ٹوکری چلنے لگے بہنے لگے اس وقت فرعون کا بڑا عالی شان محل تھا اس محل میں پانی کے لیے کوئی ٹوویل سمرسیبل نہیں تھا وہ زمانے میں جو پانی کی ضرورت پوری ہوتی تھی وہ دریہ ندی نالا چشمہ یا بارش کے جمع ہوئے پانی سے ضرورت پوری ہوتی تھی سمجھیں گے بات کا نہیں اب چونکہ فرعون کا شاہی محل آلہ محل تھا بھئی تو اس میں چوبیس گھنٹے پانی چاہیے تھا بارش تو چوبیس گھنٹے نہیں ہوتی کیا ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے اب آلہ محل تھا فرعون کا محل تھا بھئی چوبیس گھنٹے پانی رہنا چاہیے بھائی دھائی کہنی ہے مکھے منتری ہاؤس میں چوبیس گھنٹے پاور رہتا ہے یعنی لائٹ بھتا کہ نہیں رہتا ہے تمہارے ہیں کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے اب بھائی وہ فرعون کا ہاؤس تھا فرعون کا محل تھا پانی چوبیس گھنٹے فرعون نے کیا کیا دریائے نیل سے ایک نہر بنوائی تھا نہر جانتے ہو بھائی یار بیہار کے لوگ نہر نہیں جانیں گے تو پوری دنیا کے نہیں جانیں گے میں جب فلیٹ میں اڑتا ہوں اور جب بیہار آنے والا ہوتا باگ دوگرہ اترتا ہوں یا ابھی پٹھنا اترا رات میری تقریر احمد آباد گجرات میں تھی میں احمد آباد سے فلیٹ پکلا تو ادھر پٹھنا اترا تو جب میں اڑتا ہوں جب قریب آتا ہے زمین کے تو مجھے بیہار میں دریائی دریائی نظر آتی نہرے ہی نظر آتی چاروں طرف کے نہر ادھر بہتی صحیح بتا رہوں میں ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہاں زندہ کیسے رہ رہے ہیں ہر طرف تو پانی و نہر و دریائی سب سے دریائی نظر آتا میرے بھائی ایک نہر نکلی تھی کٹ کے جیسے یہ دریائی نیل ہے میرا ہاتھ حالی تقریر نہیں ہو رہی ہے یہ دریائی نیل ہے میرا ہاتھ یہ بہرہ اور ایسے ایک نہر کٹ کے محل کی طرف نکل گئی ٹھیک ہے وہ محل میں جاتی تھی اب وہ نہر میں پانی تھا اور وہ پانی محل میں جاتا تھا تو محل میں چوبیس گھنٹہ پانی ایبیل ایبل ہوتا ہے سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے چوبیس گھنٹے فیراؤن کے محل میں پانی تھا چونکہ بادشاہ کا محل تھا تو بھئی پانی چوبیس گھنٹے رہنا چاہیے چوبیس گھنٹے وہ نہر کھا تھی دریائی نیل سے ہو کر کے محل سے ہو کر کے اور پھر دریائی نیل میں اس کو ٹال دیا جو ہے بات پورا سمجھیں جو میں جگراتیہ سمجھا رہا ہوں ایسے نہر نکلی اور ایسے محل میں بھونکا اور پھر دریائی میں پڑ گئی سمجھ گئے بات کا نہیں سمجھ گئے وہ ایسے پانی جاتا جب حضرت موسیٰ کی دوتری اس نہر کے قریب آئی اب توجہ کیجئے بھئی اوپر ماں نے ٹوکری کو جو ڈالا تھا وہ اوپر ڈالا تھا وہ بہتے بہتے نیچے آئی اور نیچے سے وہ نہر جا رہی تھی جب نہر کے موں کے قریب آئی اللہ نے فرشتے کو حکم دیا جا موسیٰ کی ٹوکری فیرون کے محل میں جو نہر جا رہی ہے اس میں ڈال دیں یاد رہا کرسی والے تو بولتے ہیں جو موسیٰ کے محل میں نہر جا رہی ہے ٹوکری اس میں ڈال فرشتہ ارت کرتا مولا موسیٰ تو بچوں کا دشمن ہے اس نے تو ابھی ہان چلایا ہے کہ بچوں کا مڈر کر گا ہے ماں نے تو بچوں کو نہر میں دریا میں ڈالا تھا مولا کر موسیٰ چلا گیا محل میں تو مڈر کر دے گا مفران رب نے فرمایا فرشتے انی آلم مالا تالمون جو رب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے تو نہر میں ٹوکری کو ڈال دے موسیٰ کو فیرون کے محل میں بھیج رہا ہو یہ میری پاور ہے موسیٰ مارے گا گھر میں بھسکے مارے گا نعرے تکبیر سامنے پاس نوجوان کھڑی ہو کے نوانے لگائیے پاس نوجوان کھڑی ہو کے نوانے لگائیے پاس 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 توسی بھائی توسی بھائی کھڑے ہو کے نوانے لگائیے آئے زندہ بہند زندہ بھائی کیا اندہ انتدو ہو گئی ماشاءاللہ رات کے اس پہر میں اخیر میں اگر آپ لوگ نہیں لگائیں گے تو پاسوں کے نعرے کے مقابلے میرا اکیلا نعرے کافی ہو سکتا ہے ہے نارے تکبیر آپ کو جواب تو دے سکتے ہیں یہ جواب سب کو آتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت اللہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ رامپوری خطیبِ آزمِ ملکِ ہندوستان رحمتِ دو عالم کانفرنس نوجوانہ نے اہلِ سنتا گھر میں گھش کے مارے گا جواب نہیں بھی ہے چل موسیٰ اور کیسا موسیٰ ماننے والا طرف کا رب نے کہا چل تو چل دیا چل دیا یہ نہیں کہا مولا میرا بیگران کتنا کمزور ہے کہا سرعان حکومت ہے تخت ہے تاج ہے مالے دولتیں سپاہیں فوجیں گھوڑایں اوٹیں تلواریں ہتھیاریں میں تو بچہ ہوں نہیں کہ کروں گا نہیں رب نے کہا چل موسیٰ تو موسیٰ بولا چلا میرے مولا جہاں تو بھیجے گا موسیٰ جانے پہ نبی نبی ہوتا ہے رب کا جو فرمان ہو جائے نبی کر گزرتا ہم سوچتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں زندگی بھا یہ سوچتے رہ گیا انسان کامیابی 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 کامی کامیابی کی طرف میں کامیابی دنیا میں ڈھونڈ رہا تھا تجھے پتہ نہیں کامیابی دنیا میں نہیں ہے کامیابی طرف کے سجدوں میں ہیں موسیٰ چلے موسیٰ چلے جلسے کے حالات تقریر کے نہیں ہیں مگر حالات مت دیکھو چلے چلے موسیٰ چلے چلے چلتے چلتے ماں نے تو سوچا تو میں نے موسیٰ کو دریہ میں ڈالا ہے مگر ماں کو کیا بتا تھا میرا موسیٰ فیرون کی محل میں پہنچ چکا فیرون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا ہے موسیٰ کی دھکری چلی چلتے 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 جیسے دریہ میں پانی بہ رہا تھا ویسے ہی نہر میں پانی بہ رہا تھا لوگوں ایک وقت ایسا آیا حضرت موسیٰ کی انٹری فیرون کے محل میں ہو گئی سبانہ فیرون کے محل میں حضرت موسیٰ کی انٹری ہوئی فیرون محل میں ٹہل رہا تھا فیرون کی جب نظر ٹوکری پہ پڑی ٹوکری میں بچے پہ پڑی بچہ مسکرہ رہا تھا جب بچے کو دیکھا تو بچہ مسکرہ رہا تھا اور فیرون بغیر آکھ کے جل گئے تھا بچے کو دیکھ کے تو فیرون ایسا ڈرتا تھا ایسا ڈرتا تھا کہ بچے کو دیکھ کے تو اس کو جاڑا بخار چڑھ لے لگتا تھا یہی بچہ تو نہیں ہے جو مجھے مارے گا کیونکہ جیوتیش نے کہا تھا بچہ پیدا ہونے والا جو تجھے مارے گا تباہ کر دے گا ہیٹ سے ہیٹ بجا دے گا تیری سرکار گرا دے گا جب موسائے کو دیکھا بچہ 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 دیکھ رہا تھا چیخ رہا تھا بچہ سارے ادھیکاریوں نے دیکھا اسے کیا ہو گیا کہنے لگا دیکھ لو کیا ہو گیا دیکھو بچہ یہ گھور آ گیا موسائے نے جب دیکھا تیرون کو تو حضرت موسائے نے کہا تُو گھور آ گیا میں تیرے پاس آ گیا جب اس نے دیکھا بچہ بچے کو دیکھا آگ بگولہ ہو گیا لوگو جلال میں آ گیا فیرون نے سارے وزیروں کو اکھٹا کیا سارے ادھیکاریوں کو اکھٹا کیا اکھٹا کرنے کے بعد میں سارے وزیروں کو بلایا سارے کمانڈرز کو بلایا جتنے بھی فوج کے کمانڈرزیں سب کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہنے لگا میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں میں نے تمہیں اپنی حکومت میں عہدے دے رکھے ہیں میرا فرمان کیا تھا تم نے نہیں سنا تھا میرا فرمان یہ تھا کہ میری حکومت میں کوئی بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے میں نے تو ابھیان چلایا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو اسے زندہ مار دو اگر بچہ پیدا ہو جائے تو قتل کر دو یہ بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا یہ بچہ کیسے بچ گیا اس بچے کو بعد میں ماروں گا پہلے تمہیں ماروں گا اچھا یہ بھی پہلو پہلے تمہیں ماروں گا سارے فروہن کے جتنے بھی عدیکاری تھے جتنے بھی کمانڈر تھے سب چکر مار گئے سب چکر میں آگئے سب چکر میں آگئے یہ پاگل آدمی ہیں مار ڈالے گا دماغ پراء بچے کو دیکھ کے تو ایسے میڈ دورے پڑتے ہیں یہ مچھوڑے گا نہیں مار ڈالے گا پہلے تمہیں ماروں گا مجھے جیو تیس نے بتایا مجھونیوں نے بتایا مجھے کہ تُو مرے گا تو بچہ مارے گا وہ پیدا ہونے والا یہ ہو گیا سارے ادھیکاری گھبرانے لگے کیا ہو یہ زندہ نہیں چھوڑے گا سرون اب ادھیکاریوں کے جان کے لالے پڑ گئے پوچھ کے کمانڈر جتنے بھی تھے ان کی جان کے لالے پڑ گئے انہوں نے خود میں ٹھیک کی کیا کریں کیا کریں کیا کریں ان میں کہا ایک بولو ایک کام کرو اگر بچنا چاہتے ہو تو فیرون کے بھیجے میں ایک بات گھوسا دو اس کے بھیجے میں ایک بات ڈال دو کہا کونسی بات کہا فیرون سے یہ کہو کہ یہ دریہ میں بچہ پہتا ہوا آیا ہے اور یہ دریہ پتا نہیں کہاں سے آ رہا ہے جو جوتش نے اور نجومیوں نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ تیرے ملک میں بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو گرائے گا ارے ملک کے بچے تو ہم نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار دیئے یہ تو دریہ میں بہ کے آیا ہے کیا پتا کس ملک کا بچہ ہے اگر بچنا ہے تو اس کے بھیجے میں یہ بات گھوسا دو کہ بھئی تیرے جوتش کو بلالے نجومیوں کو بلالے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تیرے ملک میں بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو گرائے گا اور ہم نے اس ملک کے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار ڈالے یہ تو دریہ کہاں کہاں سے ہو کہا رہا ہے کتنے ملکوں سے ہو کہا رہا ہے پتا نہیں کس ملک کا بچہ ہے اس بچے سے تجھے خطرہ نہیں ہے اللہ ایسے ہی تو ڈالتا زہنوں میں فرعون کے جب بھیجے میں یہ بات ڈالی تو بات سمجھ میں آگئی اللہ بات تو صحیح کہہ رہو جتنے بھی جوتش و نجومی ہیں سب نے یہ بتایا ہے کہ تیرے گھرم تیرے ملک میں بچہ پیدا ہوگا اور یہ تو دریہ کیا معلوم کہاں سے آرہا ہاں یہی تو ہم کہا رہے ہیں تو فرعون بولا یہ بات تو بڑی اچھی ہے سارے بچوں کو میں نے ملک سے ختم کرا دیا بچوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں میں تو در کی وجہ سے بچوں کو مروا رہا ہوں یہ ایک بچہ ہے جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے شگر والا انسان جب شگر کو دیکھتا ہے میٹھی چیز کو در لگتا ہے ہے نا بڑھ جائے گا اور جب کسی پہ لکھا شگر کیلئی تو کہنے لگا یہ بچہ تو شگر ضرور کرنا حضرت موسی کو پانی سے نکالا گیا حضرت موسی کو ٹوکڑی سے نکالا گیا نکالنے کے بعد فرعون کے سامنے پیش کیا گیا جیسے ہی نکال کے پیش کیا گیا حضرت موسا کو جب نکالا تو فرحون بولا جتنے ڈاکٹر ہیں انہیں بلا کہلاؤ جتنے حقیم ہیں انہیں بلا کہلاؤ جتنے طبیب ہیں انہیں بلا کہلاؤ اب یہ بچے کو پانی سے نکالا ہے اسے سردی نہیں ہونا چاہیے زکام نہیں ہونا چاہیے اسے کوئی بیماری نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ بچہ ہے کافی دیر سے پانی میں بہت کے آ رہا ہے کہیں بیمار نہ ہو جائے خبردار اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو تمہاری خیر یہ ہمیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے نعرے اللہ مختی گلفام رضا رامپوری سارے عدیکاری کہہ رہے تھے یہ بچہ سارے عدیکاری کہہ رہے تھے یہ بچہ ہے یہ ہم سب کا چچہ جب سے آیا ہے جان جو ہے جوکھن میں پڑی ہے زندہ ہے تو جوکھن میں اب کہہ رہا کہی سے کچھ ہو گیا تب تمہاری خیر میں اب بچہ مجھے ایک دن بچہ ہی ہے بچہ ایک دن سے اتمن چاہیے چکر میں پڑھ گئے یہ بچہ ہے کیا ہے دوکتروں کو بلا رہے ہیں حقیقوں کو بلا رہے ہیں طبیبوں کو بلانے کوئی نمس پکڑڑا ہے کوئی چیزے پر ہاتھ رکھ کے دیکھا بچے میں کوئی کمی تو نہیں ہے بچے نہیں ہیں میرے ملک میں سمروا دیئے اور اس بچے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ باہر کا ہے اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے اس کی کلکاری اپنے محل میں سننا چاہتا ہوں اب ذرا غور کرنا ذرا غور کرنا ساڑھے ڈاکٹر حتیم انہا کے کہا بچہ نورمال ہے اور نورمال کیوں نہ ہو لوگو حفاظت کرنے والا جو خدا ہے نورمال کیوں نہ ہو بچہ لوگو بچہ نورمال ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا حکیبوں نے جواب دے دیا طبیبوں نے جواب دے دیا اور فیراغان اس بچے کو کچھ نہیں ہوا پتہ نہیں کون سی طاقت ہے جو اس کی حفاظت کر رہی تھی پتہ نہیں کون سی شکی ہے جو اس کی حفاظت کر رہی تھی ورنہ تو اتنی دیر دریہ میں رہنے کے بعد جسم کا گوشت کل جاتا ہے بچہ ختم ہو جاتا مگر اتنی دیر دریا میں رہنے کے بعد بھی اس کا جسم سلامت ہے اس کا بدن سلامت ہے اس کی جان سلامت ہے جلسے میں آنے والوں سنو انبیاء کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ زمین نقصان پہنچائے نہ دریا نہ انبیاء کے جسم کو کوئی قیلہ تھائے انبیاء زمین کے اوپر ہے تب بھی سلامت ہے اپنی قبر میں ہے تب بھی سلامت ہے سلامت ہے یہ بات میں آپ کو نقطے کی بتا رہا ہوں نبی کے جسم کو کوئی چیز نہ گلائے نہ سڑائے نہ نقصان پہنچائے کچھ نہیں مشکا شریف کی حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارضی ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ عیون یرزق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ رزق دیے جاتے ہیں اور میرے نبی کی دوسری حدیث ہے میرے نبی فرماتے ہیں ایک میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں رائی تو موسیٰ یسلی فی قبری میرے نبی فرماتے ہیں میں نے شبہ محراج دیکھا میرا گزر موسیٰ کی قبر سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہی ہے وہی موسیٰ ہیں جس کو میرے نبی کہہ رہے ہیں نبی دنیا میں رہے تب تک کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا بات سامنہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نہیں آ رہی تو اور سمجھا دیں آگے بڑھو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو لے گئے جنگل میں حضرت یعقوب سے کہہ کے کہ بکری چرانے لے کے جانے ہیں بھائی ذرا ٹیلے گا پھرے گا گھومے گا موٹ گھریش ہو جائے بھائیوں نے کہہ کیا یوسف کو مارا تکلیف دی ہاتھ باندے کوئے میں لٹکا دیا اور رسی کٹ دی کیا کر دی رسی کٹ دی خدا کا حکم ہوا جبریل میرے یوسف کی رسی کٹ گئی بھائیوں نے رسی کٹ دی جبریل میرا یوسف پانی کی تہہ تک نہ پہنچے اس سے پہلے جا کے اپنی آغوش میں یوسف کو لے لو باپ سے جا کے کہہ ایک بکری کا بچہ کٹ کے اور یوسف کی کپڑوں کو خون میں رنگ کے کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا حضرت یعقوب نے فرمایا میرے بیٹے کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ یوسف نبی ہے اور نبی کو کوئی جانور مرسان نہیں پہنچاتا اب حضرت موسیٰ کے لوگوں ترہا گھور کرو سارے ڈاکٹر سارے حکیم نے چیکپ کیا تھا کوئی شکریہ ہے جو اس بچے کے ساتھ ہے اس بچہ کو کچھ نہیں ہوا بچہ نورمال ہے لوگوں جب بچے کو اچھا قرار دے دیا تو فرعون نے پھر اگلا حکم جاری کیا بچے کے کھانے کا انتظام کرو کیا کرو بچے کے کھانے کا زور سے بولو بچہ کیا کھاتا اگر آپ بتانا یہاں تو ہے نیٹورک آ رہے ہیں بچہ دھوٹ پیتا وہ زمانہ فیڈر کا نہیں تھا آج کا ہوتا تھا کیا کہتے بونی والا فیڈر لے کاؤ جلدی بونی کمپنی کا گائے کا بھینس کا دھوٹ ڈالو ڈبے والا ڈالو ملا اور بچے کو پلاو یہ ہوتا کھ نہیں ہوتا اس زمانے میں فیڈر اڈر نہیں تھا اس زمانے میں دایا ہوا کرتی تھی جو بچے کو دھوٹ پلایا کرتی تھی فرعون بولا کسی دایا کا انتظام کرو جو اس بچے کو دھوٹ پلایا سبان اللہ بولتی ہے کوئی بھی بولتی ہے کس کا انتظام کرو دایا ایک دایا بلا کے لائی گئی دایا جانتے ہو نا جو دھوٹ پلا دی ہے لائی گئی حضرت موسیٰ کو دیا اس کی گود میں دھوٹ پلاو اس بچے کو حضرت موسیٰ نے کہا دھوٹ پیوں گا تو اپنی سگی امی کا پیوں گا کسی آیا دایا کا نہیں پیوں گا پاور جب رب کی ہو سپورٹ جب رب کی ہو کہا پیرون تیرے محل میں پلیں گے تیرے محل میں رہیں گے دھوٹ امی کا پییں گے پیرا نہیں پییں گے جب سپورٹ مولا کرنا تو کیوں کسی دوسری کا پییں امی کا پییں گے ایک دایا آئی گود میں لیا حضرت موسیٰ کو دودھ ملانا چاہا دودھ کو موں نہیں لگایا پستان کو موں نہیں لگایا دوسری دایا آئی پستان کو موں نہیں لگایا تیسری آئی پستان کو موں نہیں لگایا چوتھی آئی پستان کو موں نہیں لگایا پانچ میں چھٹی پچاس سو ہزار سب کو بلا لیا مگر پستان کو موں نہیں لگاتے فیرعون پھر آگ بگولا ہو گیا پورے ملک میں سے عورتوں کو تلاش کرو کسی کا بھی دوسر بھی ہے مگر ایسی عورت تو بلا کر آؤ جس کا دوسر یہ بچہ ہے ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے مسکرائیے مسلمانوں مسکرائی کے زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے تمہاری خیر نہیں ہے سب پریشان تھے یہ بچہ سے چاہے اس نے تو سب کی نیندیں حرام کر دی لوگوں تمہارے کچھ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا جب مولا کرے گا جب کچھ ہوگا اس رب کو راضی کرو میرے بھائی تم خود سے سب کچھ کرنے لگ گئے مکان منالوں گھر منالوں بچوں کے لیے کر جاؤں یہ کر جاؤں وہ کر جاؤں تم نے خود سوچ رہا تیرے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک رب کی سپورٹ نہ ہو جب تک کچھ نہیں ہوتا اپنے رب کو راضی کر جب تیرے رب کی تیرے ساتھ سپورٹ ہو جائے گی تو خدا کے قسم پھر تیرا جھنڈا اونچا ہو جائے گا سنیں آگے سنیں آگے سنیں پھر ایک بات تمہیں اور بتا دوں یہ جو فیران تھا نا فیران یہ بھی بڑا غریب آدمی تھا یہ کوئی بادشاہ کا بیٹا نہ تھا نہ نہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا نہ کسی راجہ کا بیٹا تھا نہ کوئی امیر کا بیٹا تھا بہت غریب تھا یہ فیران بہت غریب انسان تھا یہ مزدوری کرتا تھا لمبا چون آدمی تھا مزدوری کر کے اسے اتنی مزدوری نہیں ملتی تھی کہ اپنا پیٹ بھر سکے اللہ فیران کو بھی بتا رہا تھا اگرچہ وہ نہ سمجھ سکا کہ دیکھ دینا ہمارا ہی کام ہے تو تو ہتنا بھی نہیں کما سکتا تھا کہ تیرا پیٹ بھر جائے پیٹ ٹک نہیں بھرتا تھا فیران کا بڑا خریب انسان تھا جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس نے معلوم ہے کیا کیا مزدوری کرتا تو اس زمانے حساب سے اس کا مزدوری ملتی اس کا خرید کے جب راشن پانی لیتا تو پیٹ بھری نہیں پانتا اس نے کیا کیا شہر کا جو قبرستان تھا اس قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا کوئی مردہ دفن ہونے آتا تو یہ کہتا میں بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں لہٰذا اس مردے کو بعد میں دفن کرنا پہلے اس قبرستان میں دفن ہونے کی فیس ادا کرو بس جو کوئی مردہ آتا اس سے فیس لیتا دفن ہونے دیتا روزی روٹی چلتی نہیں بادشاہ کو تو بھنک لگنی تھی دو نمبر کا کام جب تک کرتے رو کرتے رو ایک نیک دن تو پھر پتا چلتا ہے یہ نا بادشاہ کو پتا لگ گیا کہ قبرستان کے دروازے پر کوئی بیٹا ہے اور وہ تمہاری طرف سے فیس طلب کرتا ہے بادشاہ نے بلا لیا سزا دینی کی غرض سے بلایا اور کہا اسے فرعون اس کو سزا دی جائے جب سزا کی غرض سے بلایا تو لوگوں غور کرنا اس نے کہا ہمیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد جو چاہو وہ سزا تو کہا کہا فرعون نے کہا بات یہ میں مزدوری کرتا تھا مزدوری کر کے جو میں خریدتا تھا راشن پانی اس سے میرا پیٹ نہیں بھرتا تھا میرا ایک دن بھیجا گھوما میرا ایک دن دماغ گھوما کیا کروں پیٹ نہیں بھرتا میں نے سوچا قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ ہر دفن ہونے والے مردے پر اگر میں کچھ فیس وصول کروں تو میرا خرچہ اچھا خاصا چلتا رہے گا بس یہ دماغ میں بات آئی تو میں بیٹھ گیا تھا اس سے میری روزی رونٹی چلنا ہی تھی بس یہ بجاتی اور کوئی وجہ نہیں تھی میں نے آپ کا نام لیا اگر آپ کا نام نہیں لیتا کہ بادشاہ نے بٹھایا ہے تو کوئی مجھے فیس نہیں دیتا کوئی مجھے روپیہ پیسہ نہیں دیتا اتنا کائنا تھا بادشاہ کے بات سمجھ میں آگئی کام تو غلط کیا مگر آدمی تیز ہے کام تو غلط کیا مگر آدمی تیز ہے اگر حکومت چلا سکتا ہے میرے بعد تو یہی چلا سکتا ہے اس نے اپنا اترادکاری اپنے نائب مقرر کر دی سوجہ کرنا کہنا بھئی میرے بعد حکومت تم ہی چلا ہوگا اس لیے کہ تُو نے اس میں مائنڈ سے کام لیا تو مائنڈ ٹیٹ آدمی ہے حکومت چلا سکتا ہے فیران کو بھی حکومت ملی اللہ نے دیا مگر جب اللہ نے دیا تو یہ اعلان کر بیٹھا کہ میں خدا ہوں بٹھت گیا بس جب بٹھت گا تو اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا سمال لنے کیلئے کہ اب موسیٰ چنچ اور توکہ دھیر لگ گیا اور توکہ میرے بھائی چتھا جمع ہو گیا مگر موسیٰ کسی کے پستان ماں کا پیئے گی کیا شان ہو موسیٰ چی اگر رب تیری سپورٹ میں ہونا تو دشمن کے قلعے میں بند ہو کے بھی تُو سینہ تان کے بات کرتا ہے لوگوں اسی محل کے اندر حضرت موسیٰ کی ماں کی ایک بہر کام کرتی تھی اس کی نظر موسیٰ پہ پڑ گئی لوگوں گرہ غور کرو وہ سمجھ گئی یہ بچہ کس کا ہے اس کی ماں کون ہے اس نے فرعان سے کہا اگر تمہاری اجازت ہو تو ایک عورت ہے جو بڑی پاک باز ہے بڑی صاف رہتی ہے یہ بچہ بھی بہت پاک و صاف لگتا ہے کسی عام عورت کا دودھ نہیں پیے گا کسی عام عورت کی چھاتی کو موہ نہیں لگائے گا اگر چاہتے ہو یہ بچہ دودھ پیے تو ایک میری بہن ہے جو بڑی پاک صاف رہتی ہے اگر کہو تو اسے محل میں بلا کے لے آؤ اگر مجھے امید ہے کہ وہ دودھ پلائے گی تو یہ بچہ اس کا دودھ ضرور پی لے گا اور وہ عورت تو یور نہیں موسیٰ کی سگی مان پھر اون نے کہا لے گا جس شرط پہ بھی آئے وہ عورت لے گا جتنا انعام مانگے گی دنگا جتنی تنخواہ مانگے گی دنگا مگر بچے کو پالنا ہے بچے کو دودھ پلانا ہے لاؤ گئی جا کے کہا چلو ایک بچے کو دودھ پلانا ہے ماں تو بڑی بے قرار تھی جو عورت کا بچہ اور اس سے بچہ جھوٹ جائے یا جدہ ہو جائے تو ماں کی چھاتی میں جب دودھ بڑھتا ہے نا تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بچے کی یاد آتی ہے حضرت موسیٰ کی ماں کی چھاتی میں بچے کے حصے کا دودھ تھا حضرت موسیٰ کی ماں بڑی پریشان تھی لوگو یہ جب پتا چلا کہ چل فرعون کے محل میں ایک بچہ آیا ہے اسے دودھ پلانا ہے تو یہ سوچ کے چلی گئی یہ دودھ تو موسیٰ کا حق تھا موسیٰ نہ پی پایا میں نے تو اسے موجوں کے حوالے کر دیا میں نے تو اسے رب کے حوالے کر دیا لیکن موسیٰ اگر نہ پی پایا تو چلو کسی اور بچے کو پلا دیں گے اللہ اللہ یہ سوچ کے آئی مگر ماں کو کیا پتا تھا کہ رب کی قدرت کا ذرا کرشمہ دیکھو ذرا رب کی پاور دیکھو لوگو ذرا غور کرو حضرت موسیٰ کی محل میں اور تو کتا تا لگا ہے مگر یہ بچہ ہے کہ کسی کی پستان کو مو لگانے کو تیار نہیں ہے حضرت موسیٰ کی جب سگی ماں آئی لوگو فرعان کے پاس آئی فرعان نے کہا او خاتون ایک بچہ میرے محل میں آیا ہے وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے اگر تیرا دودھ اس نے پی لیا تو تیری ذمہ داری اسے امبالنے کی ہے تیری کوت میں اس بچے کو دے دیا جائے گا میرے محل میں پھر تو رہے گی تیرا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا تجھے تنخواہ بھی میں دوں گا تجھے انعام بھی میں دوں گا اور اس بچے کو تم سپالنے کی ذمہ داری تیری ہوگی ارے رب کی پاور دے ماں نے چھوڑا تھا مگر رب کی پاور دے ایک ماں کو پھر بولا لیا نارے تکبیل نارے رسالت جب بچہ سامنے کیا ماں کی نظر پڑی تو چیخ نکل گئی چیخ نکل گئی ماں نے دیکھا یہ تو میرا لال ہے مگر بولی نہیں میرا موسیٰ ہے آئے 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 حضرت موسیٰ نے ماں کو دیکھا تو حضرت موسیٰ نے باہیں پھیلا دی ماں کی گود میں آنے کے لیے ماں نے پیار سے اپنے موسیٰ کو اپنی گود میں لے لیا اوہ کم سے میں آنے والے ماں نے دریا میں ڈالا تھا رب نے فرعون کے محل میں بلا دیا موسیٰ نہیں ہونا چاہیے اے خاتون یہ بچہ تُس سے بڑا پیار کرتا اے خاتون یہ بچہ تُس سے بڑا پیار کرتا تجھے دیکھتے ہی باہوں کو پھیلا دیا ہے خاتون کسے اپنی گود میں لے لو کسے اپنی چھاتی کا دودھ پلا لوگوں موسیٰ کی ماں نے اپنے موسیٰ کو گود میں لیا چھاتی سے لگایا موسیٰ دودھ پینے لگے موسیٰ نے دودھ پیا فرعون بولا اے خاتون اب تجھے یہی رہنا ہے شاہی خزانے سے اس بچے کی پرورش بھی ہوگی اور تیری بھی پرورش ہوگی یہ ہے رب کی طاقت اور سننے پانچ منٹ جب آپ سننے چاہ رہے ہیں میری تقریر کا موضوع ہے کہ تیرے مال کی کوئی اوقات نہیں تیرے اعمال کی حیثیت ہے اللہ کی نظر میں آج کے بعد مال پہ توجہ کم اعمال پہ توجہ زیادہ انشاءاللہ بولی ہاتھ اڑا گیا انشاءاللہ اور یہ میں نے کوئی قصہ کہانی نہیں بتائی قرآن پڑ پل کے بتایا وہ قرآن اس کی آیتوں کے ترجمے اور تفسیر بتائی جس کے بارے میں رب فرماتا سور بقر کی ابتدائی آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لئے متقین کے لئے ہدایت ہے قرآن سے سب ہدایت نہیں پاتے اللہ والے ہی قرآن سے ہدایت پاتے ہیں ادرا کہہ دینا سبحان اللہ میرے بھائی آج کے بعد میری تقریر سنکے جانا ایک ہاتھ میں اگر دنیا ہے نا تو دنیا الٹے ہاتھ میں رکھنا سیدھے ہاتھ میں دین کو رکھنا ہم نے دونوں ہاتھوں میں دنیا پکڑ لی اس لئے ہم تباہ گئے ایک بات بتاؤں میں دنیا سے قربت رکھو میں منع نہیں کرتا مگر اتنی قربت رکھو دنیا سے جتنی کشتی دریہ سے قربت رکھتی ہے دریہ سے کشتی کا دوستانہ ہے دریہ کا کشتی سے دوستانہ ہے بینا دریہ کے کشتی نہیں چلتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا سے بلکل ہٹ جاؤ بینا دنیا داری کے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا میں مانتا ہوں مگر دنیا سے دوستانہ اتنا رکھو کہ جتنا کشتی کا دریہ سے دوستانہ ہے کشتی دریہ میں چلتی ہے مگر دریہ کو اپنی جوتی کے نیچے رکھتی ہے جس دن کشتی دریہ کو اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے اس دن کشتی کا وجود دریہ مٹا کے رکھ دیتا ہے بات نہیں سمجھے آپ دریہ میں کشتی چلتی ضرور ہے مگر رکھتی جوتی کے نیچے ہے جس دن دریہ نے راستہ دے دیا اپنے اندر آگیا اگر سینے میں دریہ آگیا کشتی کے کشتی کے اندر دریہ آگیا تو کشتی کشتی نہیں رہتی دریہ دریہ رہتا ہے بات نہیں غلط نہیں ہے دنیا سے محبت رکھو مگر دنیا کو جوتی کے نیچے رکھو جب بات نماز کی آئے تو دکان چھوڑ دے جب بات نماز کی آئے تو کمانہ چھوڑ دے جب بات نماز کی آئے تو میرے بھائی کتنا بھی فائدہ ہو چھوڑ دے دوستوں کی محفل ہو چھوڑ دے کتنا بھی تیرا قیم کی کام چھوڑ دے اس لیے کہ دنیا کا مال دنیا ہے نماز دین ہے دنیا کے لیے دین کو میں چھوڑ دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دے